قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں من اب غدہ علی جن فقد اب غدہ نہیں فقد اب غدہ اللہ جس نے علی سے مغزر رکھا اس نے میرے سے مغزر رکھا جس نے میرے سے مغزر رکھا اس نے خدا سے مغزر رکھا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یادرِ بھونہ وجوہ ام عزیز آلِ مکرم جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں آ کر روح قبض کرتے ہیں روح قبض کرنے لگتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آیا روح نکالی چلا گیا بلکہ عزیز آلِ مکرم اللہ فرماتا ہے یادرِ بھونہ وجوہ ام اس کے مو پر تھپڑ مارے جاتے ہیں کیونکہ جس مندر کے دل میں علی پاک کا بغض ہوگا اس کے چہرے پر اللہ فرماتا ہے یادرِ بھونہ وجوہ ام اللہ اپنے فرشتوں سے اس کے مو پر تھپڑ مروائے گا پھر سوال ہوگا پھر قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کہ اے فرشتوں اس مندے کو روک دو اس سے ابھی ایک سوال باقی ہے فرشتے کہیں گے میرے مولا اس نے نماز کا سوال کا جواب دے دیا حج کا جواب دے دیا روزے کا جواب دے دیا جاکات کا جواب دے دیا سارے جواب اس نے دے دی ہے اب اس سے کیا سوال پوچھنا ہے اللہ فرمایے گا ان ولایت علی ابن عبی طالب اس سے علی ابن عبی طالب کی ولایت کا سوال کرنا ہے تو اگر یہ علی کو ولی مانتا ہے تو پھر تو یہ جنت میں جائے گا اگر علی کو ولی نہیں مانتا ہے تو پھر یہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا جہنم میں جاتا ہے اس لئے شاعر کہتا ہے ملنا آکھا جا کے فرشتہ نو میرا جنت وچ پلاٹے حبت سے بولیے سبحان اللہ ملنا آکھا جا کے فرشتہ نو میرا جنت وچ پلاٹے میں رب رب کر کے حر وے لے کیتا اپنے نام علاٹے اتو موڑے فرشتہ اوسنو او دے مو دے مار کے چاٹے جاں تر جا ستہ دو زخوے چے تیرا علی اللہ ٹوکن شاٹے جاں تر جا ستہ دو زخوے چے جاں تر جا ستہ دو زخوے چے تیرا علی اللہ ٹوکن شاٹے زباہ کو کرو پاک علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے زباہ کو کرو پاک علی علی کر کے منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے اگر ماں چاہتی ہو کہ نیک ہو بچے تو انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے تو انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے تو انہیں دودھ پلاؤ علی علی کر کے اس لیے نامِ علی سے مسکرہ پڑتا ہوں میں پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے ہر کسی کو دولتِ حُبِ علی ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے پہلے ماں کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے آپ کے آپ کے آپ کے اسی زوق میں میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں حضرتِ علامہ مولانا جناب محمد کامران اسلام کشتی گوردی صاحب کو وہ آئیں گے اور اپنے موازِ حسنہ سے ہمارے قلوب و ازہان کو بنور فرمائیں گے ہمارے محفل کی زیند بنے ہیں سید افطاب شاہ صاحب ان کو دل کی افعہ کرائیوں سے کچھ عامدین کہتے ہیں میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں حضرتِ علامہ مولانا جناب محمد کامران اسلام چشتی گورد بھی چاہے وہ آکے اپنے قلوب و ازہان سے ہمارے قلوب و ازہان کو بنور فرمائیں گے اپنے خوبصورت خطاب سے نعرہ تکبیر لے ہو یار حوالے رب دے میلے چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے ایک وار اچھی آواز نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اچھا بولی میرے میرے نعرہ ریشا نعرہ ریشا نعرہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری آرہ حید 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 حید